اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کشام دید زکیہ زکیو ٹی وی پہ اہباب آج میں آپ سے مقاتب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس اس بیماری نے ایک چائنہ سے شروع ہوا تھا اور اس ٹائم اب اس نے ایک پوری دنیا کو اپنے ایک لپیٹ میں لے لیا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں اور گھر میں بھی آپ دعائیں کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے اور کچھ حفاظتی اقدامات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں آپ بھی خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی امرجنسی کی وجہ سے گھر سے باہر جانا پڑتے ہیں تو آپ موں کے اوپر ماسک لگا کے جائیں ہاتھوں کو اوپر سینٹائزر لگا کے جائیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پلاسٹک چڑھا کے تب گھر سے باہر نکلیں اور جب بھی آپ مارکٹ جائیں تو آپ کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ فاصلہ کم از کم پانچ چھ فٹ کا ہونا چاہیے اور جب بھی آپ باہر سے کوئی چیز چھوپنگ کر کے گھر میں لے کے آئیں تو اس کو اچھے طریقے سے واش کریں اور واش کرنے کے بعد اس کو کچھ دیر بعد کچھ ٹائم ایسے ہی رکھنے اور جب بھی آپ پانی گھر میں یوز کرتے ہیں ڈرینک کرنے کے لیے فینے کے لیے تو اس کو بائل کر کے پھینے پانی بائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پانی کو بائل کر کے پھینے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گلہ جو ہے وہ ساف رہے گا اپنے گھر میں بزرگوں کو بھی اور چھوٹے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ بائل وارٹر جو ہے وہ ڈرینک کروائیں اور اس کے بعد ایک ٹپس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تلسی ایک پودا ہے جس کو پبری بھی بولا جاتا ہے اور نیاز بو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ لیسن کی دو تین توریاں لیں اور اس کو اور تلسی کے کچھ پتے لیں اس کو گرینڈ کریں ہلکا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کی چٹنی بنا کے نہار پیٹ صبح مارننگ کے ٹائم آپ اس کو ڈرینک کریں اور اس کا ڈرینک کرنے کا ٹائم یہ ہے کہ ناشتہ کرنے سے میکسیمم آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ پہلے آپ اس کو ڈرینک کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساری رات کے جو بیکٹیریز ہوتے ہیں آپ کے گلے میں وہ ان کو جو ہے واش کرنے کا کام کرتی ہے اور اس کے بعد گھر میں آپ کوشش کریں کہ آئلی چیزیں بہت کم یوز کریں کوشش کریں کہ آپ گھر میں ویجی سٹیبلز کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو جوز کریں اور ان کو کچھی کھائیں اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی چینٹس ہیں کوئی لیڈیز ہیں اگر وہ کوئی سموکنگ کرتی ہے کوشش کریں کہ آج کل جو ہے وہ سموکنگ نہ کریں کیونکہ وہ آج کل سانس کے ذریعے جو گلے کے لیے اور پھرپڑوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اگر اس میں آپ سموکنگ کریں اپنی فیملی کے درمیان بیٹھ کے تو کوشش کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے سموکنگ کے لیے تو آپ اپنی فیملی سے ہٹ کے اس کو جو کریں کیونکہ اگر آپ ایک برا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ ایک بیماری میں مبتلا ہیں تو کوشش اس میں آپ اپنے ایک پوری فیملی کو جو اس کے اندر انوالف کر سکتے ہیں اور اس کے ذیمہ دار صرف آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعاوں میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد رکھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حل اس ٹائم یہ ہی ہے کہ ہم اپنی حاضر خود کریں پوری دنیا کے ڈاکٹرز بھی یہ ہی بتا رہے ہیں باتیں جو ہیں وہ آپ جتنی مرضی کر رہے ہیں ابھی تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج کوئی میڈیسنیسی نہیں ہے جو اس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اس کا جو علاج ہے صرف اور صرف احتیاط ہے اور وہ احتیاط صرف آپ نے کرنی ہے اور میں نے کرنی ہے اور باقی اب مجھے اجازت دیں زکیہ زکو ٹی وی کو اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں لوگوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں تاکہ میں مزید آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ کچھ چیزیں مزید لے کے اور وہ آپ کے ساتھ چیئر کریں جزاک